خبر بیہار کے چھپرہ سے جہاں ایک سکول میں ساڑھے تین سال کی بچے کے ساتھ ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا گھٹنا کچھ دن پہلے کی ہے لیکن اب سامنے آئی ہے سکول میں شکشکوں کو اس کی جانکاری پہلے ہی ہو گئی تھی لیکن ابھی بھاوقوں کو اس بارے میں نہیں بتایا گیا تھا شکشکوں نے آروپی کی پہچان بھی کر لی تھی بچے جب بیمار ہوئی تو اس کی جانکاری گھر والوں کو ہوئی اس کے بعد کل شام کو ایف آئی آر درج کرانے کو لے کر لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا موقع پر پہنچے اے ایس پی نے لوگوں کو سمجھایا کارروائی کا اشرا سنتیہ ساڑھے تین سال کی بچی کی ماں نے کال کیا ماما نے کسی نے بچی کے ساتھ فیزیکل اسورٹ کیا سکول میں تو ہم لوگوں کو ترنت کارروائی کرتے ہوئے پوچھا انہوں نے بتایا کہ دس دن پہلے سکول گئی تھی لنگرہ کے چلتی تھی ان کو سکھ ہوا تو اس نے پرائیوٹلی علاج کر رہا ہے اور سکھ پکتا ہوا اسکول گئی اسکول کے پرنسپل نے کوئی فوٹو دکھایا تو جو بچی تھی اس نے ایک فوٹو کی پہچان کی تو جس فوٹو بھی پہچان کی اس کو ریڈ کرنے کیلئے کیم بھیج دیا گیا ہے ہمارے سہیوں کی پرباہ کر ہمیں اس معاملے میں زیادہ جانکاری دیں گے پرباہ کر بچی کی طبیعت کیسی ہے اپ ڈیٹ کیا ہے رو پی گرفتار ہوا ابھی تک جو ہے پولس ٹیم جو ہے اس کی چھاپا ماری میں لگی ہوئی ہے اور ابھی تک گرفتاری کی کوئی پوشٹی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ گھٹنا جو ہے اس میں پولس اور پرشاسن جو ہے انہوں نے ٹیم کو ڈسپیچ کر دیا ہے کافی چوکرس ہیں یہ معاملہ بھگوان بیارک شپرا اس کا معاملہ ہے جس میں پرائیوٹ سکول میں پچھیت گئی تھی اور اس کے بعد اس طرح کی جگہ نگھٹنا کو انجام دیا گیا ہے جیٹی پبلک سکول جو ہے اس سکول کا نام تھا جہاں یہ بچھی جانتی تھی اور اس کے بعد جب لوگوں کو شک ہوا تو اس کی پہشان کی گئی وہ پچھر دیکھتے اس بچھے نے جو کی تین سال کے بچھی تھی پچھر سے اس بچھے نے اس کی پچھان کی اس کے بعد جان حقت میں ہے اور جو بھی ایکیوز ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپرماری کی جارہی ہے شکریہ پرباہ کر آپ کا استعمام جانکارے کے لیے تو چھاپرہ کی ایک گھٹنا ہے جہاں پر اس بارداد کو انجام دیا گیا آروپی کی جلد گرفتاری کے دعوے پولیس کر رہی ہے